گوڈ مورنگ اٹھوڈنٹس بی آر سکول کے اس یوٹیوب کنیل پر آپ کا موسٹ ویلکم آئیے آج ہم تھوڑا ادن ایسی سوالوں کی کرتے ہیں جو آپ کو ویڈیو کے مادن سے سکھا دیے گئے جیسے ہم نے ستھانی امان کافی دنوں سے پہلے سیکھ دیا تھا تو ہم ایک سنکھا کا ستھانی امان کی آتھ کرتے ہیں ہمارے پاس 4763 میں اور سات کا ستھانی امان نکالا ہے چھاہے کا بھی نکالا ہے اور ٹین کب نکالا ہے یعنی پرتیق سنکھا میں سنکھا میں جو بھی پرتیق کنک ہے اس میں پرتیق کنک کا ستھانی امان نکالا ہے تو سب سے پہلے ہم ستانی امان نکالتے ہیں تو بائی اور کی سنکھا ہوتی ہے اس کا مان سب سے بڑا ہوتا ہے تو اس سنکھا کا سنکھا ہم سب سے پہلے نکالے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے چار سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے چار ہے تو چار کا سنکھا ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں چار کا سانی مانگ چار کس کے سان پر ہے اکائی دھائی سیکڑا ہزار ہزار کے سان پر ہے چار ہے تو چار کا مانگ ہو گیا چار ہزار اب اس کے بعد دیکھیں چار سے اگلا انگ ہے سات چار کے بعد میں اگلا کیا ہے سات ہے اور سات کس کے سان پر ہے اکائی دھائی سیکڑا سات کس کے سان پر ہے سیکڑا سیکڑا کا مانگ کیا ہوتا ہے سو سو کو سات سے گنا کریں گے تو سات کا سانی مانگ کتنا ہو گیا سات سو ابھی دیکھیں ہمارے پاس ہے چھے چھے کس کے ساتھ پر ہے چھے کس کے ساتھ پر ہے چھے ہے دائی کے ساتھ پر چھے کس کے ساتھ پر ہے دائی کے ساتھ پر اور ایک دائی کا مان ہوتا ہے دس تو چھے دائی کا مان ہوجائے گا ساتھ ابھی دیکھیں ہمارے پاس اگلا آنکھ ہے تین اگلا آنکھ ہے تین تو تین کا ساتھ امان اپن کیا کریں گے تین کس کے ساتھ پر ہے تین ہے وہ اکائی کے ساتھ پر ہے اور ایک بکائیں کا امان ہوتا ہے ایک تو تین ہے کم تین یہ سنکھا ہے غصت کا سیامان کیاと spoken تھا چارزار ساتھ سو بھی بیٹر میں چار کا سیامان ہے چارزار ساتھ کا سیامان ہے ساتھ جا皆ستانی امان ہے چر کرستانی امان ہے ساٹھ اور تین کا سیامان ہے تین ابھی اگلی پرسن دیکھیں ہمارے بحث سنکھا ہے 6,890 میں سنکھیا 6,790 کو ویشتار روپ میں لکھیں کیسے ویشتار روپ میں لکھو ویشتار روپ ویشتار روپ دیکھیں اکائی دھائی سیکڑا ہجار سب سے پہلے چھے کس کی سنکھیا ہے چھے ہے ہجار کی چھے ہجار چھے کے بعد میں آٹھ آٹھ کس کی سنکھیا ہے اکائی دھائی سیکڑا چھے کس کی سنکھیا ہے سیکڑا کی آٹھ کس کی سنکھیا ہے سیکڑا کی پلس ساتھ کس کی سیکڑا ہے ساتھ ہے دھائی ساتھ کا امان کیا ہے ساتھ کا ہے دھائی اور نو کیا ہے اکائی نو کیا ہے اکائی تو بستاری طرح بستار روح میں لکھیں گے تو دیکھو اکائی دھائی سینکڑا ہزار یعنی جو بھی انک ہے وہ انک کا مان کیا ہے وہ سنکھار کس کے نام سے پڑی جائے گی جیسے چھے ہے تو چھے ہزار پلس آٹھ آٹھ یعنی آٹھ سینکڑا پلس سات دائی پلس نو کیا یہ تھا چھے ہزار آٹھ سو بنیاسی کا بستار روح اب مان لو اگلی سنکھیا کوئی لیتے ہیں اس کا ہمیں بستاریت روح کرنا ہے نو ہزار آٹھ چھے ایک بیار کو بستاریت روح میں لکھو بستاریت روح میں لکھو بستاریت روح میں لکھو تینوں سوالات کروائیں سب ملتے دوسرے سوال ہیں بستاریت روح یعنی اس کا بڑا روح یہ سنکھیا چھوٹی تھی اس چھوٹی سنکھیا کو ایسی سنکھیا میں بدلو ایسی سوال میں بدلو کی اس کا خطر ہے وہ بڑا ہو جائے ایسے سب سے پہلے نو کس کے سان پر ہے اکائی دھائی سنکھڑا ہجار اور دس جار تو دیکھئے ایک دو تین چیار چیار سنے لے دے دس کمان ہوتا ہے دس دس نو کے نبی تو اکائی دھائی سنکھڑا ہجار دس جار یعنی نبی ہجار پلس آٹھ آٹھ کس کے سان پر ہے اکائی دھائی سنکھڑا اور ہجار ہزار کے سان پر ہے ہزار کی کس نے سنے لگتے ہیں تین پلس چھ چھ کس کے سان پر ہے اکائی دھائی سنکھڑا چھ سنکھڑا ہے نقصدو پلس ایک ایک کا مطلب ہوتا ہے ایک دھائی ایک دھائی دس پلس چھائے کھائی چھائے کھائی کا مان ہوتا ہے چھائر تو سب سے پہلے ہم نے یہ سوال کیے تھے کس کھانی امان یاد کرنا ویشتار روپ یاد کرنا ویشتاریت روپ یاد کرنا اور آپ دیکھو نو یا نمبے جار نو کس کے سان پر ہے کائی دھائی سنکھڑا ہزار دس ہزار دس ہزار دس ہزار کتنے سنے لگتے ہیں چار سنے لگتے ہیں تو دس کو نو سے گناہ کرے ہیں دس نو کے نمبے نمبے ہزار پلس آٹھ ہزار پلس چھ ہزار پلس دس پلس چھار اب ان سنکھیاوں کا بڑے روپ میں بدل دیا اور ان سنکھیاوں کو اگر آپ جوڑ کے روپ میں لکھتے ہیں تو سنکھیا یہی آئے گی اٹھان میں جاتا تو چوہد ہے ابھی دیکھیں اگلا سوال ہم نے پہلے یہ شکھا تھا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی بھی سنکھیا ہوتی ہے اس سنکھیا کو ہم مصر بھن کو سل بھن میں بدلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سنکھیا ہے ہمارے پاس مصر بھن کو انوچت بھن میں بدلنا یا سل بھن میں بدلنا تو صحی کو انس سے گنا کریں گے یعنی صحی کو انس سے گنا کریں گے دو صحی دو صحی دو کو پیسے گنا کریں گے سیار سے کریں گے پلس انس کو جوڑیں گے اس میں دیکھیں دو چوکیں آٹھ آٹھ اور ساٹھ کتنے ہو گئے پندرہ بھٹے چار کتنے ہو گئے پندرہ بھٹے چار دو سہی سات پٹے چار دو سہی سات پٹے چار یعنی چار کا پڑھا دو بار بولیں گے چار دونی آٹ اور آٹ میں سات دوڑیں گے آٹ اور سات پندرے پندرے پٹے چار یہ کیا بن گئی ہماری یہ بن گئی انوچیت میں کیا بن گئی انوچیت ہے انوچیت ہے انوچیت ابھی دیکھیں تین کا پڑھا تین بار بولیں گے یعنی سہی کا حد سے گناہ کریں گے سہی کا حد سے گناہ کریں گے اور اس میں حد جوڑیں گے تو تین کا پاڑا تین بار گلیں گے تین تین نو فور نو میں پانچ جوڑیں گے نو پانچ کتنے ہوگئے چوز ہے چوزہ بڑھتے تین یہ بیماری کیا بن گئی انوچیت بھی نے پڑھا گئی تو دیکھیں بچوں جو ہم نے پیچھے کچھ دین کیا تھا کچھ دین کی ملتے دونتے سوال کچھ دین تک ہم لگاتا کریں گے کس کسی توپکہ کبھی کسی توپکہ کسی توپکہ محل کیے تو آپ بھی اسی پرکار کے جو بھی آپ کو اس لیوز کروا دیا گیا اس ویڈیو کے مندروں سے اس کا لگاتار دین کرتے رہے اگلے ویڈیو کے انتجار تک جائیں جائے بھار